گناہ کرنے کی بنا پر جو اثر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے دل پر ہوتا ہے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان العبد جب بھی کوئی بندہ چاہے کوئی مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم ہو اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو ان العبد اذا اختع خطیعتا جب بھی کوئی مومن بندہ غلطی کرتا ہے کوئی بھی غلطی مان لوگ کسی نے جھوٹ بول دیا کسی نے کسی کے دھوکہ دے دیا کسی نے کسی کے ساتھ زناکاری کر لی کسی نے کسی کے ساتھ مکر کیا کسی نے اببہ سے چھپ کر کے سگرٹ پی لیا کسی نے بیوی سے چھپ کر کے کچھ غلط کام کر لیا کسی کو پتہ نہیں چلا کچھ لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں سوچتے ہیں کسی کو نہیں معلوم اللہ کو سب معلوم ہے انہو علیم بیدات السدور اللہ رب العزت ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے کسی چھپ کر کریں گے کچھ لوگ گناہ ایک کرائیٹیریا میں نہیں کرتے ہیں مطلب ان کے لئے ایک رینج ہوتا ہے ان کا تقویٰ ایک رینج والا ہوتا ہے مطلب مسجد میں رہیں گے گناہ نہیں کریں گے گناہوں سے کہاں ہمیں آپ نے ان کو بچاتا ہے جہاں پر ایک شخص اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ یہاں پر میری بدنامی ہو جائے گی وہاں بچاتا ہے اس لئے آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ مسجد میں ہوں اور نہ بھی تجھے بتاتا کئی سائے لوگ روزے سے ہوں ورنہ بھی تجھے بتاتا مطلب روزے کی دھمکی دے کے مسجد کی دھمکی دے کے یہ حقیقی معنوں میں گناہ سے بچنے والا بندہ نہیں ہے یہ گناہ کرنے والا بندہ ہے یہ ایسا بندہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے گناہ کے وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے کوئی بھی غلطی غلطی چھوٹی ہو یا بڑی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی غلطی دھوڑی نا چھوٹی ہے میں بتاؤں گا کہ چھوٹی کس کو کہتے ہیں بڑی کس کو کہتے ہیں جب بھی کوئی بندہ غلطی کرتا ہے نُقِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْتَةٌ سَوْدَاءَ اس کی دل پر ایک کالا سیاہ دھبا رکھ دیا جاتا ہے اللہ اکبر ناظرین کیسے مٹائیں گے آپ ہم تمام لوگ کیسے مٹائیں گے اس دھبے کو کوئی ایسی مشین سائنس دانوں نے نہیں بنائی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں میرا ایک جو وال ہے نا دل کا وہ خراب ہو گیا ہے وہ بدلی کر دے گا لیکن وہ جو دھبا پڑا ہوا ہے نا اس دھبے کو کوئی بھی مشین ایسی نہیں نکلی ہے کہ اس دھبے کو مٹائے جا سکے واللہ نہیں نکلی میرے بھائیو نُقِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْتَةٌ سَوْدَاءَ اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا رکھ دیا جاتا ہے ایک ڈاٹ رکھ دیا جاتا ہے جیسے سفید کپڑا ہو اس پر ایک کالا سا دھبا رکھ دیں نظر آتا ہے اسی طرح جب بندہ غلطی کرتا ہے بظاہر کرتا ہے ہاتھ سے لیکن دھبا کہاں پڑتا ہے دل پر بظاہر کرتا ہے آنکھ سے دھبا پڑتا ہے دل پر بظاہر کرتا ہے شرمگاہ سے دھبا پڑتا ہے دل پر بظاہر کرتا ہے اپنے زبان سے گالی دے دیا کنٹرول ہوتا ہی نہیں ٹرین میں چل رہا تھا جلدی دکہ لگ گیا ماں بہن کی گالی شروع کر دی بائیک چلا رہا تھا کسی کا دکہ لگ گیا بس گالی دینا شروع کر کنٹرول نہیں اس کو دبا کہاں لگتا ہے دل پر وقت ہوا ایک چھوٹے سی وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں بات چل رہی تھی گناہوں کے بارے میں فَإِدَا هُوَا نَزَعَ اگر وہ بندہ اس غلطی کو چھوڑ دیتا ہے من لوگ غلطی ہو گئی مومن ہوتا ہے کبھی کبھار ہر انسان سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اس سے ہو جاتی ہے کبھی جانے میں کبھی انجانے میں لیکن کوشش کیا ہو نیچے بندے کی کہ بندہ جب غلطی کرے فوراں اللہ تبارک وطالعہ سے توبہ کرنے کی کوشش کرے تمحوہ غلطی کرنے کے بعد بندہ جب نیکی کا کام کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی غلطی کو مٹا دیتا ہے تو اللہ قسل نے کیا باہر فرمایا فَإِدَا هُوَا نَزَعَ اگر وہ بندہ اس غلطی کو چھوڑ دیتا ہے وَتَعَبَا توبہ کر لیتا ہے ایسی توبہ نہیں میں گناہ کریں گے عشاء میں کہیں گے چلو توبہ کر لیں گے پھر فجر میں گناہ زہر میں توبہ اس طرح کی غلطیوں کو اللہ جو پلاننگ کر کے گناہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے ان لوگوں کو اللہ معاف کرتا ہے جو بندے صدق دل کے ساتھ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ غلطی تو مجھ سے ہو گئی اب دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں گل گڑاتے ہیں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ کیا معاف فرماتے ہیں توبہ توبہ کر لیتا ہے وستغفرہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیتا ہے سُقِلَ قَلْبُهُ اللہ اکبر جیسے پہلے اس کا دلتا وہ اسی صاف شفاف بن جاتا ہے کس بنا پر توبہ کرنے کی بنا پر اس غلطی سے باز آنے کی بنا پر اس غلطی سے رکنے کی بنا پر اس گناہ سے باز آنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو صاف شفاف کر دیتا ہے وَإِنزَادَ زَادَت لیکن غلطی کیا تھا اور کر دیا ایک بار جھوٹ بولا تھا پھر سے بول دیا کیا فرق پڑتا ہے کون دیکھ رہا ہے پھر سے بول دیا پھر سے مکاری کر لی پھر سے کسی کو ٹوپی بنا دیا اگر مزید زیادتی کرتا ہے گناہ پہ گناہ کنٹینئو کرتا ہے اللہ اکبر اللہ نے کیا کہا وَوَرَّانَ الَّذِي نَكَهُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے اللہ نے کیا کہا كَلَّا بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہرگز نہیں ان کے کرتوتوں کی بنا پر ان کے برے آمال کی بنا پر ان کے گناہوں کی بنا پر ان کے گھٹیا کاموں کی بنا پر ان کے معاسی کی بنا پر ان کے دلوں پر دھبا لگ چکا ہے اللہ اکبر اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی موسیقی